بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد ارفان آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ارفان ٹی وی آج آپ لوگ کے لئے بکرہ عید کی بہت خاص اور بہت زبردست ریسپی لے کر آئے ہیں اونٹ کے گوش کے قواب یہ بہت مزدار اور بہت زائکدار بنتے ہیں اور بہت غزائے سے برپور ریسپی ہے بس آپ نے اس کو میرے طریقے کے مطابق فالو کرنا ہے اور جس ٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کے یہ اونٹ کے گوش کے قواب بہت ہی مزدار اور بہت زائکدار بنیں گے ابھی آپ جتنی مرضی کونٹیٹی میں چاہے خود اس کو گرمہ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو جو کوئی بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے گا تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اونٹ کا کیمہ میں نے لیا ہے ایک کلو اور اس کو اچھی طرح میں نواش کر کے تھوڑا سا میں نے اس کو ڈرائی کر لیا ہے چاہیے ہوں گے ڈرہ سو گرام اس کو بڑے بڑے ٹکڑوں میں میں نے کٹ لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینے ہیں ہری مرچہ میں چاہیے ہوگی آٹھ سے دس پیسیز وہ اس کے اندر آپ نے ایٹ کر دینے ہیں ہرہ دنیا میں چاہیے ہوگا ہاف گٹھی تقریبہ پچاس گرام کے قریب وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینے ہیں نمکہ میں چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون یا اپنے ٹیس کے مطابق آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ہلدی پوڈر میں چاہیے ہوگی ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ کا پوڈر میں چاہیے ہوگا ہاف ٹیبل سپون گرام مسالہ میں چاہیے ہوگا ہاف ٹیبل سپون کٹھی لال مرچ میں چاہیے ہوگی ہاف ٹیبل سپون یہ بھی اپنے ٹیس کے مطابق آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں لیمن جوس ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادت لیمن لے کر اس کا جوس آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس سے اس کا ذائقہ بہت ہی کمال کھائے گا اور ساتھ ہی اس کو گلانے میں بھی یہ مدد کرے گا اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ صفیز سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لسن ادھرک کا پیسٹ ہمیں چاہیے ہوگا ایک ایک ٹیبل سپون اس کی ریسپی آپ پھر فان ٹی وی کے اوپر مل جائے گی اور ڈسکرپشن میں اس کا لینک بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا بس اچھی طرح ان تمام مسالوں کو اپنے کیمے کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لینے تاکہ تمام مسالے کیمے کے اندر اچھی طرح رچ بس جائیں ابھی ہم نے اس کو بالکل باریک چوب کرنا ہے تاکہ اچھی طرح یہ مسالے اس میں رچ بس جائیں پھر ہم اس کو باریک چوب کر لیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چوب پر لے لیجئے اور اس کے اندر یہ جو منٹریلٹ ہم نے تیار کر لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اتنا منٹریلہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے کہ اچھی طرح یہ چوپ ہو سکے جتنی باریک ہمارا یقیمہ ہوگا ہمارے یہ قواب اتنے ہی مزدار اور اتنے زائکدار بنیں گے اور یہ قواب ٹوٹیں گے بھی نہیں یہ بہت زبردست ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں بس اونٹ کے گوش کے قواب بہت مزدار اور بہت زائکدار بنتے ہیں اور اب آپ کے لئے بنانا یہ کوئی مشکل کام نہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کوئب بنا سکتے ہیں پھر اس کے اندر بیسن میں چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اس سے ہمارے جب قواب ہے وہ ٹوٹیں گے نہیں اور آپس میں جڑے رہیں گے بس اچھی طرح آپ نے اس کو چوپ کر لینا ہے یہ دیکھ لیں میں نے اس کو اچھی طرح چوپ کر لیا ہمارا قیمہ بلکل ہی بہت زیادہ باریک ہو گیا ہے تو ابھی آپ نے یہ سارا قیمہ اسی طرح چوپ کر کے آپ نے اس کو نکال لینا ہے پھر اس کے اندر دو ٹیبل سپون آپ نے بیسن ہو ریٹ کر دینا ہے تاکہ اچھی طرح ہمارے یہ قواب تیار ہو سکے اور اس حالت میں آپ دیکھیں کہ اگر یہ تھوڑا سا نرم ہے تو آپ اس کو پنکھے کے نیچے رکھ کر ایک دس سے پندرہ منٹرے آپ اس کو تھوڑا سا ڈرائی بھی کر سکتے ہیں بس اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ ہمارے قواب بہت اچھی طرح تیار ہو سکے جتنی اچھی آپ اس کی مکسنگ کریں گے اتنے ہی زبردست ہمارے یہ اونڈ کے گوش کے قواب تیار ہوں گے ابھی آپ اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے آپ نے تقریباً اس کو تیز منٹ کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ تمام مسائلیں اس کے اندر اچھی طرح رچ بس جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ اس کی ٹکیاں تیار کر لیں ٹکیاں آپ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح آپ چاہیں چھوٹی بڑی اور جس سائز کی چائیں آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کی یہ قواب جو یہ تیار ہو جائیں گے اور جو شیپ دینا چاہے وہ شیپ آپ اس کو دے سکتے ہیں اور یہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کے یہ قواب تیار ہو جائیں گے نہ تو یہ ہاتھ کو چپکیں گے اس کے اندر پہلے سے جو چربی تھی وہ موجود تھی میں نے چربی نہیں نکالی تھی اگر اس کے اندر چربی آپ موجود نہیں ہے تو آپ اس کے اندر دو ٹیبر سپون آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اسی طرح کوب نکال کر آپ اس کو ایک پلیٹ کے اندر بناتے جائیں اور جتنی آپ کے ضرورت ہے اتنے کوب آپ اس کے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں بہت زبردست اس کی لوک آئی ہے اور خوشبی بھی بہت ہی کمال کیا آ رہی ہے تو ابھی آپ اس موقع پر آ کر آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو چوبیس گھنٹے کے لئے فریزر میں رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اس کو ایر ٹیٹ کنٹینر میں ڈال کر آپ اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو نکالیں اور اس کو آپ شالو فرائی کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ فرائی ہو جائیں گے اور بہت ہی زبردست اس کا ذائقہ آئے گا اور خوشبو اور بہت ہی کمال کیا آئے گی میں آپ کو تھوڑ سے فرائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں تو بہت ہی زبردست ریسپی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی سب سے آلہ اور میئر ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہ آپ لوگ کی طرف سے پیار محبت خلوص اور اپنوں کا انعامت ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے ہیں ابھی اپنا اور اپنے گردونوا کا خیار رکھئے گا محمد ارفان کو اجازت دیجئے ابھی آپ نے اس کو تھوڑا سا آئل ڈال کے آپ نے اس کو پانچ منٹ ایک سیٹ پر فرائی کرنا ہے اور پانچ منٹ آپ نے اس کو دوسری سیٹ پر فرائی کر لینا ہے اور آپ کے یہ اونٹ کے گوشکے کو آپ بلکل رڈی ہو جائیں گے اللہ حافظ